پاکستان میں ہر ایک ہزار پیدا ہونے والے بچوں میں سے تقریباً دو بچے گنگے اور بہرے پیدا ہوتے ہیں ایسے بچوں کے مستقل علاج کے لیے برطانیہ میں قائم تنظیم امرہ نے پاکستان میں کوکلر فرانس کے ذریعے ایسے بچوں کو قوت سمات اور گنگے پن سے نجات دینے کا کام شروع کر رکھا ہے منچسٹر میں منقب تقریب میں امرہ کی کاوشوں کو بے حد سے رہا گیا تقریب کا احوال جانیں گے اسحار چاکری سے پاکستان میں پیداشی طور پر گنگے اور بہرے بچوں کو کوکلیئر پلانٹ کے ذریعے بولنے اور سننے کی صلاحیت دینے کے لیے مختلف شروع میں امرہ نے اپنے مرکز قائم کیے ہیں انٹرنیشنل میڈیکل ریلیف اکیڈمی کے جانب سے منچسٹر میں منقب تقریب میں چیئرمین امرہ ڈاکٹر حارون کا کہنا تھا کہ بیس سو بارہ میں پاکستان میں پہلا کوکلیئر پلانٹ آپریشن کیا گیا ہم سب سے جو مین کام ہے ہمارا وہ کوکلیئر پلانٹ کا ہے جو بچے بلکل بہرے ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے وہ ہم کا جو کوکلیئر پلانٹ ہم لوگ نے پچھلے پاس سال سے انڈرس ہسپٹل میں اور لاہور میں کیا ہے اور یہ بہت مہنگا پرونام ہوتا ہے کوئی انڈرس بیس سال پرون کا امپلانٹ آتا ہے برطانیہ کے نامور اینٹی سرجن ڈاکٹر نوید احمد نے بتایا کہ پاکستان میں ہر ہزار میں سے تقریبا دو بچے گنگے اور بیرے پیدا ہوتے ہیں اور اب تک ایسے پچاس مریضوں کا علاج ہو چکا ہے امرا بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ہمیں میری جو انوارمنٹ تھی 2012 سے تھی ڈاکٹر حرون جو چیئر ہے چیرٹی کے انہوں نے ہمارے سال رابطہ کیا جب ہم آسٹریلیا میں سپیشلس ٹریننگ کر رہے تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں بہت بڑا ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں جو ریالیٹی میں آئے وہ یہ تھا کہ وہاں کوکلیئر پلانٹ ہو پاکستان کے ہم تو اب تک الحمدللہ پچاس کوکلیئر پلانٹ ہو گئے اب جو ایک کوکلیئر پلانٹ بیس ہزار پاؤن کا ہے تو آپ سوچ لو کہ تقریباً ایک میلین پاؤن کا کابن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا تقریب میں شریف بڑی تعداد میں ڈاکٹرز اور دیگر شبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و آزرات نے ڈاکٹر حارون کی کابشوں کی تعریف کی نیجہ 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 appliances برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹروں نے اپنے ابائی وطن میں مختلف شعبوں میں چیارٹیز ہسپیٹل قائم کر کے غریبوں کی زندگی آسان کی ہیں جو کے قابل استائش ہے ساک چوڑری دنیا نیوز مانچسٹر